ساتھی یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گوشت کو کس طرح سے لبیر سے تک محفوظ کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر وہ لوگ سپیشلی عید قربان کا قریب ہو یا عید قربان کا گوشت تو کافی مقدار میں گرمے کٹھا ہو جاتا ہے لیکن بات تو ہی کہ جیسے گرمی کا سیزن اور اس میں لائٹ جو ہے وہ بھی آنے جانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر لائٹ نہیں ہے تو فریزر جو ہے وہ بھی کام نہیں کرتے تو گوشت کسا سے محفوظ کیا جائے اگر فریزر بھی زیادہ دیر آن نہیں ہوگا تو گوشت جو ہے وہ غراب ہو جائے گا اس کو فریز کرنے کا بہت سا آسان سا طریقہ ہے اسی چیز کو اگر تھوڑا ہم پچھلے زمانے میں چلے جائیں کچھ بیس پچیس سال پہلے جہاں ہر گھر میں فریزر بغیرہ فریزر مجود نہ تھا تو اس میں لوگ گوشت کو کیسے محفوظ کرتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گوشت کو سارا نمک لگا کے اس کو دوپے چھت پر اس کو ہشک کیا جاتا تھا اس طرح سے کہ اس کا اندر کا پانی بلکل ہشک ہو جاتا تھا لیکن ساتھ یہ احتیاط کی جاتی تھی تک کہ کوئی بھی جانور وغیرہ جو ہے اس تک نہ پہنچ سکے اس طریقے سے محفوظ کرنے سے یہ کہ اس کو پھر فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی باہر آپ کسی شاپن میں ڈال کر رکھیں لیکن یہ کوشش کرنی کہ جب آپ نے نمک لگا کے اس کو ہشک کرنا ہے یہ چار سے پانچ دن لگیں گے چھت پر یہ بڑا سا گوشتہ پیس لے لیں اس کو پانچے کی شکل میں کٹ لیا جائے اور اس کے اوپر پھر نمک لگایا جائے نمک لگانے کے بعد اس کو ہشک ہونے کے لیے چھت پر پھلا دے جائے یا تار جس پر کپڑے باندے جاتے ہیں اس کے ساتھ سراہ کر کے اس گوشت کے پیس کو لٹکا دے جائیں تاکہ اس کا پانی بلکل ہتم ہو جائے نچڑ جائے اور یہ گوشت بلکل محفوظ ہے بلکل خوشک ہو جائے یعنی یہ بلکل پتھر فارم ہے پتھر میں کی طرح سہت ہو جائے جب یہ بلکل خوشک ہو جائے یعنی ہاتھ لگانے پر بھی اس میں کسی قسم کی کوئی بلڈ یا کوئی بھی چیز میں نظر نہ آئے تو یہ گوشت آپ کے لیے مہینے تک بلکل محفوظ ہے چاہیں تو اب آپ اس کو فریزن میں رکھیں فریزن بے شک نہ رکھیں باہر رکھیں تو تب بھی یہ گوشت بلکل محفوظ ہو جائے گا ایسے یہ پتھان اگر آپ افکانستان والے علاقے میں چلے جائیں جہاں یا ان گاؤں ایریا میں جہاں پہ گربت زیادہ ہے فیسلیٹی بھیجلی کی فیسلیٹی یا ویسے بھی نہیں ہے تو یہ لوگ امومن گوشت کو اسی طرح سے لمبیر سے تک محفوظ کرتے ہیں اور اس کو جب استعمال دل کرے تو اس کا کیا ہے کہ ہلکا سا پانی کو بوائل کریں اس کے اندر اس گوشت کو ڈالیں کیونکہ اس میں نمک زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اس کو دو سے تین میٹ بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد پانی جو ہے اس کو پھینک دیا جائے اور دوبارہ سے گوشت کو جس طریقے سے آپ نے پکانا ہے پکا لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم نے بہت زیادہ مقدار میں نمک گوشت پر لگایا ہوگا وہ نمک جو ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور گوشت کو آپ پکائیں گے تو یہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے شاید جو ہم تازہ گوشت پکاتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سا ہٹ کر بلکہ جو نیک انداز میں آپ کا گوشت جو ہے یہ تیار ہو جائے گا تو اس طریقے سے بھی گوشت کو محفوظ کریں اور اگر آپ فریزر میں بھی رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے تو فریزر میں رکھنے کا بھی طریقہ بڑا آسان سا طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے تو فریزر میں رکھنے کا بھی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گوشت کو جو ہے دو کے نہ رکھیں بلکہ جیسے آیا ہے اس کو باہر رکھیں اور اس کا جو بلڈ وغیرہ تازہ تازہ گوشت کا جو بلڈ ہے وہ نکل جائے اس کے بعد کسی بھی شاپر وغیرہ میں ڈالیں اس کو اچھی سی پیکنگ اس طرح سے پیکنگ کریں کہ کہیں سے بھی شاپر کے اندر ہوا جو ہے وہ نہ جائے تو اس طریقے سے بھی گوشت کافی لمبیر سے تک محفوز ہو سکتا ہے لیکن بیس طریقہ جو ہے کہ یہ نمک لگا کر گوشت کا محفوز کیا جائے تو اگر آپ کو میری یہ رمڈی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شکریہ